تو یہاں پہ اس کی ڈیمو دیکھتے ہیں کہ ہم نے والیوم پہلے کریٹ کرتے ہیں بعد میں اس کو کنٹینر کے اندر یوز کریں گے اور اس کے اندر پھر ڈاٹا ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ کنٹینر کو اگر ریموو کر دیتے ہیں تو ہمارا والیوم ابھی رہ جاتا ہے یا نہیں رہ جاتا اور اس کے اندر ڈاٹا بھی ہے یا نہیں تو ہم اپنی چلتے ہیں کہ جو ہمارا ہوسٹ ہے سینٹو ایس سیون تو اس پہ جا کے سب سے پہلے کونسی ڈیکٹی دیکھتے ہیں جو ہماری کیونکہ ہم والیومز کنسپٹ کو یوز کر رہے ہیں تو ہمارا پاس جو ڈیکٹی ہے ویر لیب ڈاکر والیومز ڈیکٹی ہے والیومز ڈیکٹی کے اندر ہمیں وہ ایک فائل دکھا رہا ہے میٹا ڈاٹا ڈیو ہم اس کو کبھی بھی چھیڑنے والے نہیں ہیں کیونکہ بھائی ڈیفالٹ یہ فائل ہوتی ہے جو والیومز کے بارے میں انفرمیشن رکھتی ہے ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے تو نہیں ہے کوئی والیوم تو اس کے لئے ہمارے پاس کمانڈ کیا ہے ڈاککر والیوم ڈاککر والیوم ڈاککر والیوم سے ہمیں کیا پتہ لگ جے گا کہ کوئی والیوم ہے تو ہمارے case میں ابھی ہم نے کوئی کریٹ ہی نہیں کیا تو یہاں پہ وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا تو اب ہم کیا کریں گے کس کمانڈ سے ڈاککر والیوم جو کمانڈ ہے ہماری وہ کریٹ اور ہم والیوم کا نام رکھ دیتے ہیں our والیوم والیوم one اب اس کو پھر چیک کر لیتے ہیں کس کمانڈ سے اس کمانڈ سے تو یہاں پہ ہمیں وہ دکھا رہا ہے کہ ہمارا جو والیوم ہے وہ کریٹ ہو گیا تو اگر ہم نے ڈیٹیل میں جانا ہے تو والیوم کی ہم کونسی کمانڈ یوز کر سکتے ہیں ڈاککر والیوم اس کے بعد انسپیکٹ کمانڈ یہ بہت یوزفل کمانڈ ہوتی ہے کافی ڈیٹیل بتاتی ہے آپ کو اسپیکٹ جو ہمارے والیوم کا نام ہے our وال one تو یہاں پہ وہ دکھا رہا ہے کہ ہمارا یہ جو ہے ڈائیور لوکل ہے یہ مانٹ پائنٹ یہ والا ہے تو ہم اس مانٹ پائنٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس کے اندر کیا کچھ ڈاٹا ہے تو ہم اس کو ہی کمانڈ کو ٹائپ کر دیتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس اس نے our والیوم one underscore تو ابھی آپ دیکھو گے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے because ہم نے کوئی ڈاٹا ڈالا ہی نہیں ہے اور ہم نے کنٹینر پہ جو والیوم ہے وہ پہلے کریٹ کر لیا اب ہم کیا کرنے والے ہیں اب ہم کنٹینر کریٹ کرنے والے ہیں docker کنٹینر کنٹینر run مائنس مائنس آئیٹ انٹریکٹی موڈ میں کیونکہ اب ہم والیومز کے اندر اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں نیم ہم نے کنٹینر کا سی وان رکھ دیا مائنس مائنس آر ایم اوپشن تاکہ ہم جیسی ایکجٹ کریں کنٹینر سے وہ ہمارا سٹاپ کر دے وی اب ہم نے آور والیوم جو ہم نے پہلے کریٹ کر لیا آور والیوم وان اس کو ہم کہاں پہ اندر ماؤنٹ کرنا چاہتے ہیں آور والیوم تو ہم اندر بھی یہی فولڈر کا نام رکھ دیتے ہیں اور کونسی ایم ایج الپائن تو ہم ایک واری فیٹ دیکھ لیتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ تو اب جیسی یہ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی ہمارا ایک ڈریکٹری کر دیتا ہے کہاں پہ کر دیتا ہے کونٹینر کے اندر اب اس کے اندر کچھ ہم ڈاٹا ڈال دیتے ہیں ڈاٹا ڈالنے کے لیے ہم ایکو کمانڈ یوز کر لیتے ہیں کوئی بھی ڈاٹا ڈال سکتے تھے ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ سیمپل ڈاٹا ڈاٹا ان کونٹینر کونٹینر سی ون کچھ بھی ہم ڈال سکتے تھے تو یہ ڈاٹا ہم ڈال دیتے ہیں کس فائل کے اندر ہم جو آور اس کے اندر جو ہماری ایک فائل ون کریٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر ہم ایک ڈاٹا ڈال دیتے ہیں چیک بھی کر لیتے ہیں کیسے چیک کریں گے ہمارے پاس یہ والی اندر ڈیکٹری ہے کہ ڈاٹا ہے کی نہیں ہے تو ہمارے پاس ڈاٹا ہے تو اب ہم ایکزٹ کر جاتے ہیں اب جیسے ایکزٹ کریں گے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا کنٹینر بھی چلا جائے گا ڈاککر کنٹینر ڈاٹا 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 اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور جہانک ہمارے یہاں پہ والیوم پہلے کریٹ کا رکھا تھا اس کو اب یوز کیا ہے اس کے بعد اندر ڈاٹا 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 پھر وہی جو ہم نے کمانڈ چلائی تھی یہ والی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاٹا ہے کیا نہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ فائل ہے یہاں پہ اگر ہم نے اس کو اوپن کر کے دیکھنا ہے تو کیٹ کمانڈ سے بھی ہمیں پتہ لگ کی بھی ہے کی نہیں ہے فائل کا کیا نام ہے جو تو ڈاٹا بھی ہے اگر ہم ڈاکر والیوم ls کریں گے تو وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے mean اس سے کیا پروضہ ہوتا ہے کہ پریسیسٹنٹ ڈاٹا کے اندر ہم جب والیوم یوز کرتے ہیں تو ہمارا چاہے کنٹینر ڈیلیٹ بھی ہو جائے ڈاٹا ہمارا ابھی بھی ہے تو یہ تھا ہم نے جو دیکھا کیسے والیوم پہ لے کر ریٹ کرنا تو اس کے اندر ڈاٹا کو پھر ہم نے کنٹینر کر کے اس کو کیسے یوز کرنا اس کے اندر ڈاٹا کیسے پانا پھر اس کے اندر ہم نے ڈیلیٹ کر کے دیکھ لیا کنٹینر تو ڈاٹا ہمارا ابھی بھی تھا اب ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں کہ اسی کو کسی اور کنٹینر میں کیا یوز کر سکتے ہیں ہم اس کے لئے ایک سینٹو ایس کی میز یوز کریں گے تو پلیز آپ کو اگر یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ لائک کریے اور چینل کو سسکرائب کریے